اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر حیرت سے ہوگے اللہ کی پذل و کرم سے سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کا ویلاک کرتے ہیں شروع اور گاؤں میں پہلا دن ہے کافی سردی ہے صبح نو بجے جو ہے میں ابھی اٹھا ہوں اور چت پہ آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو چھاروں سیڈوں کا پہاڑ دیکھاؤں گا یہاں پہ چار سیڈ پہ پہاڑ کے کافی حفظورتی ہے بہت زیادہ حفظورت نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن دند کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تو اچھے لئے کوئی بات نہیں نیکس کسی اور ویلاک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرلوں گا اور میرا گاؤں آنے کا کیا وجہ ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ میرا کزن ہے اس کی شادی ہے آپس میں ہمیں فیملیز جو شادی کے لیے آیا ہوں گاؤں کا شادی بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کیسے شادی ہوتا ہے آج تو شادی نہیں ہے خیر میں ایک دن پہلے آیا ہوں تو شادی والے دن میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویلاک شیئر کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ شادی کیسے ہوتا ہے تو ابھی جو ہے میں آپ لوگوں کو پہاڑ نہیں دکھا سکتا لیکن جیسے دند ختم ہوگا میں آپ لوگوں کو پہاڑ ضرور دکھاؤں گا تو ابھی میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دیتا ہوں چھت پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر سائٹ پہ جو ہے دندھ ہے اور وہ سامنے جو چوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ سورج ہے جو کہ دندھ میں مکمل طور پر نظر نہیں آ رہا اور یہ یہاں پہ بائینیں کچھ مرغے رکھے ہوئے ہیں اور ابھی میں آپ کو دوسرا والا سائٹ دکھا دیتا ہوں یہ اوپر چت پہ دو چوٹے سولر لگے ہوئے ہیں تو ابھی یہ دوسرا چت بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو اس چت سے باہر والی سائٹ پہ وہ سامنے جو ہے روڈ نظر آ رہا ہے ابھی تو نہیں نظر آ رہا ہے لیکن وہاں پہ جو ہے روڈ ہے ادھر ادھر سے اس طرح روڈ گزر رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے ندی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس سائٹ پہ ندی ہے یہ جو درخت آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ اس طرح پانی بیٹا ہے جس کا نام ہے برندو اور ابھی جو ہے نظر نہیں آ رہا جیسے دوند ختم ہوگا تو اس کے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سورج جو ہے تھوڑا تھوڑا سا نظر آنے لگا اور یہاں پہ یہ جو جگہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس سائٹ پہ آگے بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس سائٹ پہ بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے یعنی چار سائٹوں پہاڑ ہیں لیکن جیسے ہی دوند ختم ہوگی تو آپ لوگوں کو پھر نظر آئے گا کہ پہاڑ جو ہے کہا ہے ویسے اب تو برکل پتہ نہیں چلتا کہ پہاڑ ہے بھی یا نہیں ہے آخر سے کل پہ آگئے اب سے کل چڑھائیں گے گاو میں تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کازیز دردی ہے تو چلو میں باہر نکلتا ہوں اور باقی ویڈیو تھوڑا سا آپ لوگ یہ ساتھ باہر کا بھی کلپ شیئر کر دوں گا تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوند جیسے ہاتم ہو گیا تو پہاڑ نظر آ گیا کہ یہ پہاڑ ہے اور سارے سائٹوں پہ پہاڑ ہیں تو اس پہ بھرپڑی ہے یہ دوسرا سائٹ ہے اور یہ نیچے والا سائٹ ہے جس سائٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ندی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ پہ بھرپڑی ہے اور یہ وہ نیچے والے درخت ہے جس کے ساتھ پانی جو ہے بہر ہی ہے لیکن یہاں سے جو ہے نظر نہیں آ رہا اور وہ سامنے پل ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا روڑ ہے تو یہ صبح نظر نہیں آ رہا تھا اب دنجے سے ختم ہوا ہے تو نظر آنا شروع ہو گیا ہے یہ پل ہے اور اس کے ساتھ جو ہے سکول ہے جس سکول میں میں نے پڑا ہے یہ وہی سکول ہے سارو سڑ کے جو ہے پہاڑی ہے دریائے برندو دکھایا تھا جو پانی ہے ندی بہر رہی ہے ابھی میں ادھر جا رہا ہوں پیادل آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں گا تو اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہے چھوٹا سا گراؤن بھی ہے اور یہاں پہ وہ پانی بھی بہر رہا ہے کچھ عرصے میں یہ بلکل ساپ پانی تھا تو ابھی یہ نالش حالی اس کی طرح پا چکی ہے تو تھوڑا بہت گندہ ہو چکا ہے لیکن پانی کافی خوبصورت ہے اور یہ جگہ بھی کافی خوبصورت ہے مراقل 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 موسیقی موسیقی یہ ہے بھائی دریائے برندو یہ بہت کم ہو گیا ہے پہلے اس میں بہت زیادہ فانی تھا تو آج کل جو ہے پانی بہت کم ہو چکا ہے اور یہ ہے بھائی سامنے سب سائیڈوں پہ پہاڑ ہے اور یہ ہے گرونڈ یہ ہمارے لاغے کا چھوٹا سا گرونڈ ہے باقی بڑا گرونڈ اس سائیڈ پہ ہے اس پھل کے پاس وہ لڑکے کڑے ہیں پھل کے اوپر تو دوستو آج کا ویراغ یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلہ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ